اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں پانچ راتوں میں دعائیں رد نہیں ہوتی ایک رجب کی پہلی رات دوسری شب برات تیسری شب قدر چوتھی عرفہ کی شب یعنی حاجی جس دل حج کے میدان میں ہونے والے ہوتے ہیں اس سے پہلے عرفہ کی شب اور پانچوی عید الفطر کی شب یہ پانچ راتوں میں اللہ کے رسول نے زمانت دی ہے کہ جو بھی دعا کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتا ہے اور شب برات کے لئے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان کو ہر مومن کو بخش دیا جاتا ہے سوائے اس کو جس کے دل میں کسی مسلمان کے لئے کی نہ ہو زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے ہم ہر سال جمع ہوتے ہیں توبہ کرتے ہیں لیکن میری گزارش یہی ہے کہ ہم کبھی ایسی بھی توبہ کریں کہ اس توبہ کے بعد پھر ہماری زندگی میں گناہ نہ ہو اس توبہ کے بعد پھر ہماری زندگی میں پنج وقتہ نماز ہو ایسی توبہ ہو جس توبہ کے بعد پھر چہرے سے دانیاں نکال کے گٹروں میں نہ پھیکے ایسی توبہ ہو جس توبہ کے بعد ہم جھوٹ کو ترک کر دیں ایسی توبہ ہو اس توبہ کے بعد پھر ہم کسی پہ ظلم کرنا بند کر دیں کسی پہ زیادتی کرنا بند کر دیں اگر ہم نے ایسی توبہ کر لی انشاءاللہ اپنی دنیا بھی سمر جائے گی اور اپنی آخرت بھی سمر جائے گی سمر جائے گی